سعودی عرب سرکار نے عمرہ 17 کی شروعات کرنے کی گھوشڑا کی ہے جو الگ الگ فیزز اور وقت میں ہوگا جس کے پہلے فیز کی 4 اکتوبر سے شروعات ہونے جا رہی ہے جو صرف ہر روز 6000 سعودی ناغریکوں کے لیے ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسرا فیز 18 اکتوبر سے ہوگا اور اس فیز میں بھی صرف سعودی عرب کے ناغریکوں کو عمرہ کرنے کا موقع ملے گا جس میں ہر روز 15000 لوگ عمرہ کر سکیں گے پھر اس کے بعد تیسرے فیز میں جس کی شروعات ایک ناغریک سے ہونے والی ہے سعودی عرب کے باہر ملکوں کے لوگ بھی عمرہ کر سکیں گے جس کی کل تعداد 20000 ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ قریب 60000 لوگ مسجد حرام میں عبادت کے لیے روزانہ پہنچ سکیں گے سعودی کے منسٹری آفج اور عمرہ کے مطابق جب کرونا وائرس کا پورا معاملہ گزر جائے گا اس کے بعد ہی مسجد حرام پہلے کی طرح سب لوگوں کے لیے کھولی جائے گی اور ایک اہم بات سعودی سرکار نے اعتمرنا نام کا ایک اپلیکیشن تیار کیا ہے اس اپلیکیشن کا مقصد لوگوں کی ہیلتھ سٹینڈرڈ مینٹین کرنے اور عمرہ یادترہ بکنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو لوگ ہمارے دیش سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ ایک نومبر کے بعد ہی عمرہ جا سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن حج صرف اور صرف سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے جبکہ عمرہ ہم سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں عمرہ سنت ہے فرض نہیں ہے عمرہ کرنے سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں عمرہ کرنا نیکی کا کام ہے اور یاد رہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں فرمایا کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی